یہ ایک پین یہاں پہ آنی چاہیے اور چھوٹی دو پینیں جو ہیں ایک ادھر اور ایک ادھر آنی چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی سپرنگ یہ ایسے ہے یہ دیکھیں یہ یہ پاس آگے چلے گئے اس فراغ سے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں اب اس نے کسی چیز کو نہیں رگڑا ہے اس کے ٹریگر کو نہیں چھوٹی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں سید عمر سنشاہ آپ سب دوستوں کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں دوستو امید ہے آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی اور دعا ہے رب العزت سے کہ خالق قینات آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے دوستو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو ایک سپیشل ویڈیو ہے اس کو آخر تک دیکھئے گا اس میں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں اور بہت ضروری ہیں جن کا پتہ ہونا انڈر لیور جتنی بھی ایرگنز ہیں جتنی بھی ان میں ان میں یہ مسئلے آ سکتے ہیں اور یہ ایک بیسک ایرگن ہے جو کہ بہت سارے دوستوں کے پاس آئے اور اس کا یہ جو مسئلہ ہے ایک دو یہ ہر صورت آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو یہ ٹرائگر کا جو مسئلہ ہے نا اس کا کہ کاک نہیں ہوتی ہے سلپ ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے انڈ تک پہنچ سکیں آج اس کے تین تین مریض اسی مرز کے مریض پڑے ہوئے ہیں جہاں یہ دیکھیں یہ ایک اور یہ اوڈ مادل ہے اس کا سسٹم یہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ چیز یہ لگے تھوڑی سی یہ جب ٹھیک ہو جائے تو یہ تو سلپ نہیں ہوتے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سلپ ہوں جی در سے ایسے چلانے کے لیے جی در سے ایسے موگ کرتا رہتا ہے اس کا ایک سپرنگ اور دو یہ چیز چیزیں یہ والی ہوتی ہیں یہ ایک الارگ چیز ہے یہ پھر میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں کہ اس کو کس طرف کرنا ہے اب یہ آتے ہیں پہلے اس کی طرف جو بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے تو دوستو اس کو ہم کاک کر رہے ہیں اس کی سب چیزیں مکمل ہیں اس میں ڈالی ہوئی اور آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ کھاک نہیں اس کے ٹائگر کا کوئی کسور نہیں ہے دوست اس کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں نہ ایسا کریں اس کی نہ تو لیور کا کوئی کسور ہے دیکھیں نہ اس کی لیور کا کوئی مسئلہ ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی پلے ہے جبکہ یہ نہیں ہونے چاہیے یہ میں دیکھتا ہوں بعد میں کھول کر بھی دیکھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اس کے مطابق تو یہ چیزیں آپ نے دیکھی آئیں اب پہلی بار یہ ہے کہ یہ جو پارٹس ہیں میں جو چیز دکھانے لگا ہوں آپ کو کہ یہ پارٹس کہاں تک آنے چاہیے یہ آخری پین سے بھی پیچھے تک آنے چاہیے ابھی دیکھیں ان کو نکال لیتے میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کے اندر سے پارٹس کہاں تک جاتے ہیں اس کی جو یہ جگہ ہے یہ پکڑی جانے والی ہے اس جگہ کو پکڑنا ہے اس جگہ کو پکڑنا ہے جناب یہ اس جگہ نے یہ چیز ہے جو پکڑنے والی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ان پارٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پیچھے آ رہے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے یہ اس کو رکھتے ہیں آپ کے سامنے ادھر اب یہ پارٹس یہ جگہ جو اس کی پکڑی جانے والی ہے یہ والی اگر اس کو کراس کر لے گی یہ دیکھ رہے ہیں دوستو ایسے پیچھے پریس کرنے کے بعد اس کو جب کراس کرے گی تو یہ پکڑے گا برنہ یہ یہ پارٹ اس کو نہیں پکڑے گا پکڑنے والی چیز تو یہی ہے نا اس سے پیچھے آنا چاہیے اس کو آپ دیکھیں اس سے پیچھے کب آئے گا جب جہاں تک پہنچے گا اب دیکھتے ہیں اندر اس کے دکھا سکے اگر کیمرو مین میرا آپ کو تو یہ کہاں تک پہنچ رہی ہے یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے اگر آپ کو نظر آئے تو پیچھے ہیں یہ پارٹس ابھی تک بہت پیچھے ہیں اس کو آگے جانا چاہیے اس کو آگے جانے کے لیے کون سی چیز ہے یا تو یہ لیور ہے اس میں کمی بیشی ہے یا اس کی سیل جو ہے اس میں کمی بیشی ہے وہ سیل ختم ہو جائے تب بھی یہ پیچھے نہیں ہٹی اب دیکھتے ہیں اس کو کھول کر کہ کون سی چیز میں کمی بیشی ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہوتی ہے دوستو کہ سپرینگ کی چھوڑیاں آپس میں مل جائیں لیکن یہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ یہ ہے آگے لیور ہماری اس تک سیرے تک جا رہی تھی اب اس کو لمبا ہونا چاہیے کیا نام ہے نیچے جو اس کا پسٹن پسٹن اور سیل سسٹم ہے آخر پر ایک کام کی بات آپ کو بتاؤں گا اس لیور کو کیسے ایڈجیسٹ کیا جا سکتا ہے یہ لیور اگر ایڈجیسٹ نہ ہو تو آپ کی ایئر گن کی ہر چیز ڈالنے کے باوجود بھی پاور برابر نہیں رہتی ہے چیز ڈالنے کے باوجود بھی پاور بھی پاور بھی پاور بھی پاوری ابھی دیکھیں یہ کیسے بھی نہیں کرتے یہ دیکھیں یہ اس کی سیل ڈالی ہو یہ لوکل ٹائپ گان بنایا ہوا ہے اور یہ سیل دیکھیں اس کی یہ سیل ڈالنے والے کا غصور ہے کہ اس نے غلط ڈالی چی یہ کیسے فضول سا کام کیا ہوا ہے یہ اب دیکھیں دوستو اصل میں بات بتانے والی یہ ہے اس کو میں اس لئے اتار لیا ہے کہ آپ کو آسانی سے اس کو اس کے اندر ڈال سکھوں میں اب اس کو سیدھا کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے تو دوستو اس کے اندر یہ دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے کٹ اندر کی طرف اس کے وہ لیور کے آنے جانے سے پڑ گئے ہیں یہ دیکھیں اندر کی طرف موڑا ہوا لوہا ابھی باہر کی طرف آ جائے گا برابر ہو جائے گا یہ آسانی سے یہ آئے جائے گا دیکھ رہے ہیں یہ وہ یہ اب دیکھیں ادھر سے لیور اس کو دھکا دے رہی ہوتی ہے اگر اس کے آگے سیل بڑی ہوگی تو یہ ادھر رکے گا یہ تھوڑا سا پیچھے رکے گا ادھر سے جب دھکا دیں گے تو کیا ہوگا یہ اپنے پارٹس جو ہیں ٹریگر تک پہنچ جائیں گے نہیں تو اگر جی یہاں ہوگا تو اس کو جب دھکا دیں گے تو پارٹس ٹریگر تک نہیں پہنچیں گے سیل کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ پوری ہو تو تب یہ کام چلتا ہے اب اس کا دو ناکس پڑے ہوئے ہیں ایک تو یہ سیل پوری نہیں ہے اس کی سیل ہی بیکار سی لگی ہوئی ہے دوسرا اس جس چیز کے ساتھ سیل لگی ہوئی ہے وہ نیچے کو بیٹھی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو بھی برابر ہونا چاہیے اس کے برابر اور اس کے بعد اوپر یہ سیل لگی ہونی چاہیے اچھے والی جو کہ اس کو لمبائی اس کی پوری کا سکے اب اس کو سیزہ کرتے ہیں ہم تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو نیچے بیٹھ گیا تھا اس کا حصہ اس کو برابر کر کے ہم نے ویڈ کر دیا ہے اور اس کو اس پر اپیار کر لیا ہے اب بھائی کا حکم یہ ہے کہ حساب خان کا کہ اس میں لیڈر کی سیل ڈالنی ہے تو ہم اس کے اندر لیڈر کی سیل ڈالیں گے لیکن اس کی لمبائی اس کو برابر رکھیں گے اس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ دوستو دیکھیں بھائی کے حکم کے مطابق کام میں اس میں لیڈر کی سیل ڈالی ہے اس کو ایل لگا لیا ہے اچھی طرح اور اس کو بنا لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس کے اندر ڈالتے ہیں چھوٹی سیل لگانے دیں ٹھیک ہے اب اس کا چھوٹی سیل لگانے دیں ٹھیک ہے 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 موسیقی ابھی دیکھیں کہاں تک جا رہے ہیں پرس وہ پیچھے تک یہ دیکھا ہے یہ یہاں تک جانا چاہیے ابھی دیکھتے ہیں اس کی ارجسمنٹ اس میں بھی تھوڑا سا فرق آیا ہوا ہو تو یہ کاک نہیں ہوتی ہے اس کو ارجسٹ کرنا پڑتا ہے تو تب جا کر اپنی جگہ پر یہ بیٹھتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے موسیقی ابھی یہ والی چیز دیکھئے یہ یہ چیز جو ہے یہ سپرنگ جو ہے اس جگہ پر ہونا چاہیے ادھر نہیں نہیں ابھی پن ڈالی ہوئی ہے میں نے یہ چیز جو ہے یہ سپرنگ جب آپ اس میں پنیں ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہاں ہونا چاہیے ایک پن یہاں پہ آنی چاہیے اور چھوٹی دو پنیں جو ہیں ایک ادھر اور ایک ادھر آنی چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں یہ تب یہ صحیح کام کرے گا اب انشاءاللہ یہ صحیح کام کرے گا مزید کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر اس کوٹ جیس کر لیں گے تو بسا انیس بیس کا فرق نکالا جا سکتا ہے یہ ابھی سپرنگ یہ ایسے ہے یہ یہ دیکھیں یہ یہ پاس آگے چلے گئے اس پراغ سے یہ دیکھیں یہ اور ادھر ہم نے یہ پن لگا دیا یہ آپ اس کو ادھر لائیں گے اور یہ والے پین دوسری ڈال لیں گے یہ یہ دیتے ہیں اب اس نے کسی چیز کو نہیں رگڑا ہے اس کے ٹرائگر کو نہیں چھہا دیا یہ دیکھیں اس کے نہ تو ٹرائگر کو چھیڑا ہے نہ اس کے سپرنگ کو کاٹ آئے کسی چیز میں کمی بیشی نہیں کیا ہے صرف سیل تبدیل کیا ہے اور یہ خاک ہونا شروع ہو گئی ہے ایک خاص سمجھنے والی چیز ہے کہ پارٹس کا ٹرائگر تک پہنچنا اور جو چیزیں اس کو پکڑنے والی ہیں ان تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے یہ خاص چیز بتانے تھی دوسری بات اب ہم اس کو ریلیس کرتے ہیں ایک دفعہ یہ دیکھیں یہ کاک ہے کاک کرنے کے بعد اس کو اس طرح یہ دیکھیں یہ پارٹس کو آگے کی طرف کھینچ لے یہ دیکھ رہے ہیں یہ 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 اس پلیور پر زور پڑ رہا ہے یہ آگے کھینچ کر اس کو ساتھ ملا کر رکھے گی تو ادھر سے لیکنگ نہیں ہوگی اب ایک لیکج وہ ہے کہ سیل ختم ہو جائے دوسری یہ لیکج رہ جائے اگر اس میں فرق ہو یہ اس کو نہ کھینچ رہا ہو یہ پینے ڈھیلی ہوں یہ والی اور یہ آگے نہ کھینچ رہا ہو اس کو یا اس کی اندر سائد والی جگہ کام ہو گئی ہو اور یہ آرام سے ایسے بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹس اس کو پریس کر کے نہیں رکھیں گے جب ہم فیر کریں گے ہوا آج در سے لیک ہو جائے گی یہ دو ایک دو چیز ہیں تھی جو آپ کو بتانا آج کے لیے بہت ضروری تھا اب اس میں ڈالا ہوئے کونسی چیز آہ اس کی سیل جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے اس کی لیدر والی اس کو ہم ایسے بھی چلا سکتے ہیں پیلٹ کے بغیر ممکن ہے اس میں پیلٹ کوئی پہلے فنسا ہوئی اس لیے میں اس کو اوپر کی طرح منہ دے رہا ہوں اور چلا رہا ہوں اب دوستو یہ تھی آج اس کی ابھی اس کے بعد یہ ائرگان ہے اب اس کو کھولیں گو اس میں دیکھیں گے کونسی کمی بیشی آرے وہ آپ کو میں بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس میں یہ تھی اس میں یہ تھی اور اس کا جو ٹریکر گروپ ہے اس کے پھر تفصیل سے ویڈیو بنانے لگے ہیں کہ یہ اور طرح کا ٹریکر گروپ ہے اس کا کام کچھ اور ہے یہ اور طریقے سے کام کرتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اس کو یہ یہاں لاک کرتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اور یہاں اس کو ریلیز کرتا ہے اور سپرنگ کی ان دونوں کو اسی ایک سپرنگ نے پریس کیا ہوا ہوتا ہے نا 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 یہ آگے کی طرف اسی طرح ہوگا بیٹا جی اسی طرح ہوتا ہے یہ یہ ٹھیک ہے پھر اس کا بھی آپ کو بتاتے ہم انشاءاللہ تو دوستو امید ہے آج یہاں تک یہ جو پارٹ وان ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کا پارٹ و کے لیے انتظار کیجئے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی